بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ارمان صابر آپ دیکھ رہے ہیں ارمان صابر ویلوگز سیف سیٹی پروجیکٹ کراچی میں بہت جس کا انتظار ہے لوگ بہت انتظار کر رہے ہیں کافی عرصے سے سن رہے ہیں کہ سیف سیٹی پروجیکٹ آ رہا ہے اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے بجٹ میں جو ہے وہ پچھلے بجٹ میں بھی پیسے اس کے رکھے گئے تھے اور اب پھر جون آنے والا ہے نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں پھر اس کے لیے پیسے رکھے جائیں گے تو سیف سیٹی پروجیکٹ کی جو تخمینہ لگایا گئے تھا وہ چالیس عرب روپے کا تخمینہ لگایا گئے تھا اور اس میں مقصود محمد صاحب اس کے سربراہ مقرر ہوئے تھے سیف سیٹی پروجیکٹ کے یہاں پر اور انہوں نے کافی محنت بھی کی ہے آج میڈیا میں یہ اخباروں میں یہ خبر بھی آئی ہے اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مقصود محمد صاحب نے کافی تگو دو کے بعد اس پروجیکٹ کو جو کہ چالیس عرب روپے کا تھا کیونکہ یہ جو ڈالر ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے پاکستان کا روپے گھر رہا ہے اس کے باوجود چالیس عرب کا پروجیکٹ تھا اس کو انہوں نے کم کر کے تقریباً اکیس عرب تک لیا آئے تھے حالکہ ڈالر جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے اس کے باوجود اکیس عرب تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے بلکل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اپٹیکل فائبر کی لائن جو ڈالنے تھیں اور اس میں جو وہ گیارہ عرب عرب کا تخمینا تھا گیارہ عرب کی جو کمپنینز نے کہا تھا کہ جو گیارہ عرب کی وہ ڈالیں گی جو کیبلز ہیں وہ گیارہ عرب کی ڈالیں گی لیکن مقصود محمد صاحب نے نیگوشیٹ کرنے کے بعد مختلف کمپنیوں سے نیگوشیٹ کیا اور نیگوشیٹ کرنے کے بعد اس پروجیکٹ کو جو فائبر آپٹکس کا پروجیکٹ ہے اس کو ڈال ارب پہ لے کر آئے تو یہ ان کی بڑی کوشش کے بعد یہ ہوا تھا اسی طرح سے انہوں نے دیگر معاملات میں بھی پیسوں کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی ہے اور لگتا ایسا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ کمیشن جو بیس میں کمیشن ہوتا ہے اس پر جو ہے وہ انہوں نے کتغن لگائی ہے جتنا کمیشن جو ہے وہ جاتا ہے وہ کمیشن کا جو ہے وہ انہوں نے وہاں پر کیپس لگائیں انہوں نے جو ہے وہاں پر بلوکیز لگائی ہیں تاکہ جو ہے وہ قوم کا پیسہ ادھر در نہ جائے تو شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا ٹرانسفر کر دیا گیا ہے اور اب ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ان کی جگہ ایک اور افسر کو یہاں تائنات کر دیا گیا ہے اب ان کے لیے بھی یہ چیلنج ہے کہ اگر وہ ایک کیسے کیونکہ خطش ہے یہ ہی ہے لوگوں کا خطش ہے یہ ہی ہے کہ اب جو تذہر کر رہے ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے جو اس کو چالیس عرب سے اکیس عرب تک لے کر آئیں ہو سکتا ہے یہ دوبارہ سے اکیس عرب سے دوبارہ چالیس عرب تک پہنچ جائے گا کیونکہ کاسٹ بڑھ رہی ہے اور دن بہ دن اور ڈالر بھی جو ہے وہ مہنگا ہو گیا ہے تو اب یہ جو ہے پروجیکٹ دوبارہ سے جو اصل تخمینہ اس کا تھا چالیس عرب ہونا تو یہ چاہیتا اگر ہو سکتا ہے شاید مقصود محمد صاحب نہیں ہوتے تو وہ چالیس عرب سے یہ پچاس عرب تک چلا جاتا ہے لیکن مقصود محمد صاحب نے جو ہے وہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس کی کاسٹ کٹنگ کی ہے اور اب بھی یہ کاسٹ اگر بڑھتی بھی ہے تو کتنی بڑھتی ہے یہی کاسٹ رہتی ہے کوشش تو یہ جو نئی افسر آئے ہیں وہ ان کی کوشش میرے خاص سے یہی ہوگی کہ اس کے کاسٹ بڑھنے نہ پائے جو مقصود محمد صاحب نے کیا ہے وہی کاسٹ رہے کیونکہ اگر یہ کاسٹ بڑھتی ہے تو پھر وہ خطشات بھی درست ثابت ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن یہ کاسٹ کس حد تک بڑھتی ہے اگر تھوڑی بہت بڑھتی ہے تو شاید قابل و قبول ہوگی لیکن اگر دوبارہ چلیس عرب تک چلی جاتی ہے تو پھر جو سب کی بھویں چڑ جائیں گی کہ یہ ہوا کیا ہے اور پھر جتنے موتنی باتیں ہوں گی اور سیف سٹی پروجیکٹ جو کہ اب تک ایک خواب ہے کراچی والوں کیلئے کہ یہاں کیمرے لگ جائیں گے جس طرح سے اسلام آباد میں لگے ہوئے جس طرح سے لاہور میں لگے ہوئے اس طرح سے سیف سٹی پروجیکٹ بن جائے گا یہاں پر اور جو کرائم ہے اسٹریٹ کرائم وہ قابو میں آئے گا اس میں جو ہے وہ کافی حد تک کمی آ سکتی ہے ملزموں کو جو ہے وہ اس میں گرفتار کیا جا سکتا ہے ایڈیٹیفیکیشن کے بعد ایڈیٹیفائی ہو سکتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سی پی کے جو آہ کمیونٹی پولیسنگ کراچی ہے وہ پرائیوٹ ایک فلانتھرابسٹ ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ جمع ہوئے اور انہوں نے بھی مختلف علاقوں میں کیمرے لگانے شروع کی ہیں آغاز کر دیا ہے جس میں نوت ناظمباد اور ناظمباد عزیز آباد دیفنس میں بھی جو ہے وہ اب جا رہے ہیں تو مختلف علاقوں میں کیمرے لگ چکے ہیں اور یہ ہائی ڈیفنیشن کیمرہ ہیں جو کہ کمیونٹی خود اپنی مدد آپ کے تحت لگا رہی ہے تو یہ مختلف علاقوں میں لگ چکے ہیں اور جنہیں میں کیمرے لگیں وہاں پر بھی یہ crime rate جو ہے وہ کافی حد تک نیچے آیا ہے اور چونکہ کیمرے لگے میں پولیس جو ہے وہ پولیس کا کارڈنیشن ہے وہاں پر اور پولیس جو ہے وہ ان کیمروں کی مدد سے crime کو کنٹرول کرنے میں ان کو کافی مدد بھی لگی کیونکہ تیکنالوجی ہے آپ تیکنالوجی کے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اتنی ہی آپ کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے تو ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے آپ کا کیا خیال ہے اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیال سے ضرور آگاہ کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا اپنی رائے دیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے اب تک میرا چنل ارمان صاحبیر ویلوکس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے گا ایک نئے ویڈیو کو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ خدا حافظ